بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز حافظ مظہر اقبال آپ سے مخاطب ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سیاسی میدان جو ہے وہ سچک ہے زمن انتخابات کے حوالے سے اور اس کے لیے ایک آگزات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے جا رہے ہیں پورے ملک میں جو ہے وہ اس وقت خصوصاً پنجاب میں سیاسی فضاء جو ہے وہ بڑی عبرالود ہے اور موسم جو ہے وہ بڑا ہوا ہے سیاستی سیاست ہو رہی ہے ہر طرف تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ہلکا ہے اینے ستاسی اس پہ ہم آج بات کریں گے اینے ستاسی کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیئے ہیں قریب نو امیدوار جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں جس میں اگر بات کریں تو مصطفی امن نے ہے شوکت علی بھٹی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اور ان کے نیچے ان کو کور اپ کے لیے جو ہے ان کے ساتھ سکندر نواز بھٹی اور ان کے بھائی امران حیدر بھٹی جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ سامکہ حریف جو ہے مصطفی صاحب کا منیسٹر بھی ہے منیسٹر آف ہیلتھ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا ہے جبکہ انہوں نے پہلی دفعہ جنہوں نے ایم این ای کا الیکشن لڑنا ہے اس سے پہلے وہ ایم پی ایک الیکشن لڑے چکے ہیں اور اس میں قریب سولہ ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے تھے ازاد امیدوار تھے وہ رائے کمرزمان کھرل ان کے جو ہے وہ شوکت علی بھٹی کے مدد مقابل ان کو کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کور اپ کریں گے جی رائے جانگیر علی کھرل وہ ان کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان پیپرز پارٹی کی تو ملک محمد وزیر خان ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہے انہوں کے ساتھ ایک کور اپ بھی ہے اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کی جانب سے جو کمپین کر رہے ہیں جن کی زیادہ تر سیاسی حلچل نظر آ رہی ہے اسمان ماغر صاحب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروایا بلکہ ایک اور نئے کینڈیٹ ہے جن نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہے تو اس میں ناظرین آپ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب الیکشن کی فضاء رہے گی تو ہم آپ کو لمح بلمح زلح حافظ آباد انیستاسی کی حوالے سے مکمل طور پر آگائی دیتے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل اور مفصل تفصیلات یہاں سے فرام ہوتی رہیں تو آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اب آئیں گے ہلکہ کی طرف کے ہلکہ میں ٹوٹل ووٹ کتنا ہے تو ناظرین ٹوٹل ووٹ جو ہے ووٹرز کی تعداد ہے سات لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھے جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ ہوں گے جن میں مردوں کی تعداد جو ہے وہ چار لاکھ تیس ہزار تین سو ستائیس اور جبکہ خواتین ووٹرز جو ہیں وہ تین لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو اناسی اس کے علاوہ اگر پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو بتاتا چلو کہ ٹوٹل پولنگ اسٹیشن چھے سو انیس ہوں گے جن میں ایک سو ترانوے مرد جبکہ ایک سو نوے خواتین باقی ماندہ پولنگ بوت جو ہیں وہ دو سو چھتی وہ مشترکہ ہوں گے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ہلکہ انیس تاسی کے جو ہے وہ ایک کٹیگری میں قریب ایٹی نائن نواسی پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دی گئے ہیں جن کو ایک کٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ بی کٹیگری میں دو سو ایک پولنگ اسٹیشن ہوں گے سی کٹیگری میں تین سو ستائیس ہیں جبکہ کل انیس سو پندرہ پولنگ بوت جو ہے وہ بنائے جائیں گے جہاں آم لوگ اپنا بوت کاسٹ کر سکے گے انیس مارچ کو یہ الیکشن متوقع ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیاسی اکھاڑا سجتے ہی جو سیاسی پہلوان ہیں انہوں نے اپنی ایکس ایف سائز شروع کر دیا ہے اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور شور سے جاری ہے انیس تاسی کے حوالے سے ہم آپ کو لمح بلمح انشاءاللہ جو ہے وہ اگائی دیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی معلومات آپ تک پہنچائیں وہ مستند ہو اس کے علاوہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کو ایک انتہائی سنسنی خیز جو ہے وہ خبر آپ سے شیئر کروں گا گجرہ والا میں جو ہے بیوٹی پارلرز ہیں ان میں جو منشیات فروشی اور جسم فروشی کا جو دھندہ ہے وہ اروج پاہ رہا ہے ایک نیجی ہاؤسنگ سوسیٹی ہے اس میں اور اس میں کون کون سے ادارے ملوث ہیں کون کون سے سیاستدان اس میں ملوث ہے پشتنائی کر رہے ہیں اور کون کون سے پارلرز ہیں بیوٹی پارلرز ہیں کون کون سے جگہ ہیں کس جو سوسیٹی میں ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہمارے میرے آئندہ جو آنے والا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد